فیرون نے ایک ہاب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا اس کو کرنا تو یہ تھا یہ چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتا لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا بچہ بھی پیدا ہوتا اسے زباہ کرا دیتا اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دو ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اب دریا میں بہتے جا رہے تھے تو ماں بہت پریشان ہوگی تو ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی کہ ذرا دیان رکھنا کہ دیکھو کدھر جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے فیرون کے مکان جو اس نے دریا پہ بنایا ہوا تھا وہاں تک جا پہنچے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں اور فیرون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی بڑی طرف تھی بیٹے کی وہ بھی وہاں کھڑی تھی صندوق تیرتا ہوا آیا تو فیرون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ دیکھو کہ اس میں کیا ہے تو آپ کی ہمشیرہ بھی جو نگرانی کا رہی تھی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ تو اس کے ہاتھ میں لگ گئے تو اسے مار ڈالے گا لیکن جب حوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو حضرت بی بی آئیسیہ کہنے لگی کہ یہ بنی اسرائیل کا تو ہو ہی نہیں سکتا پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے کیوں نہ ہم اس کو اپنا لیں تو وہ کہنے لگا نہیں انہی ہی کا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں تو آسیہ کہنے لگی تیڑی تو سر پہ نہ بس بودھ ہی سوار ہے ہر وقت بنی اسرائیل کے بارے میں تو سوچتا رہتا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے بہت کے آیا ہے اب میں اسے اپناوں گی فیرون کے گھر میں جو اسی لیے بچے مروا رہا تھا کہ کہیں حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں اب فیرون کے گھر میں بہت سی عورتوں کو منگوایا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے اور آپ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ انہی کے دائیں بائیں گنتی رہتی تھی اور کہنے لگی حضرت آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں بڑی صاف ستری ہے مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا تو فیرون کہنے لگا دوڑ کے جاؤ اور اسے لے کر آؤ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے کہ فیرون نے ایک دن حضرت موسیٰ کو اٹھایا ہوا تھا ابھی آپ چھوٹی عمر ہی تھی آپ کی تو آپ نے اس کی داری کو پکڑا اور آپ کو ایک گھوسہ دے مارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک گھوسہ مارنے کے بعد فیرون کہنے لگا کہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے تو حضرت آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے یہ وہ نہیں ہے اس نے کہا دیکھو جب تم اٹھاتی ہو تو پیار کرتا ہے جب میرے قریب آتا ہے تو اس کے لہب و لہجے میں تلہی محسوس کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اگر یہ بچہ نہ سمجھ ہوا تو یہ جا کے انگارے پکڑے گا اگر اس نے پھل فروٹ کو پکڑا تو یہ وہی بچہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ادھر فروٹ کی طرف جانے لگے تو اتنے میں حضرت جبرائی علیہ السلام آگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے انگاروں کی طرف رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کے اپنے موں میں ڈال لیا تو حضرت آسیہ کہنے لگی کہ سمجھائی بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے اب تم تمہارے سر پہ تو بنی اسرائیل کا بس بھوتی سوار ہو گیا ہے جو اب تم اس بچے پہ بھی شک کر رہے ہو